بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا اور قضا کو پڑھا ادا اور قضا کی ہم نے تعریف پڑھی پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اسی طرح عزیز طلبہ عملی کتاب سفر نمبر ستائیس اور اٹھائیس پر آپ کو کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا اسے آپ نے یاد بھی کرنا تھا امید ہے آپ نے یہ سارا کام اچھے انداز میں عملی کتاب میں کیا بھی ہوگا اور اس کو آپ نے یاد بھی کر لیا ہوگا عملی کتاب میں آج کا کام آپ کو ایک نظر دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے کام پر نظر سانی کر لیں اور اس میں اگر کچھ کمی ہو تو آپ اس کو دور کر لیجئے عزیز طلبہ یہ صفحہ نمبر ستائیس پر آپ نے کام کرنا تھا سب سے پہلے ادا کی تاریخ پھر قضا کی تاریخ پھر اس کے بعد قضا نماز کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ آپ نے تحریر کرنا تھا اور اس کے بعد سوال نمبر تین یہ آپ نے کل نہیں کرنا تھا یہ صاحب ترتیب والا اور اس کے بعد سوال نمبر چار آپ نے کرنا تھا کہ اگر کسی کی بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے پھر اس کے بعد آخری سوال تھا سوال نمبر پانچ درزیل عبارت کی وضاحت کریں توبہ کرنے سے نماز معاف نہیں ہوتی البتہ نہ پڑھنے سے جو گناہ ہوا تھا وہ تو توبہ سے معاف ہو گیا اگر ان کی قضا نہیں پڑھے گا تو پھر گناہگار ہوگا اس کا جواب میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں جس شخص نے بہت ساری نمازیں چھوڑ دیں وہ شخص دو گناہوں کا مرتقب ہوا نمبر ایک دو گناہ کونکون سے ایک نماز کو چھوڑنے کا گناہ نمبر دو نماز کو اس کے وقت پر عدا نہ کرنے کا گناہ جس نے توبہ کر لی اب نماز کو اس کے وقت پر عدا نہ کرنے کی وجہ سے جو گناہ ملا وہ تو معاف ہو گیا مگر فرض کی عدائیگی اس کے ذمہ باقی ہے جو کہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتی بلکہ ان نمازوں کو قضا کرنا ضروری ہے یہ اس سوال کا جواب ہے عزیز طلبہ اب ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور اسی عنوان کو عدا اور قضا والے کو ہم مکمل کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم صاحب ترتیب کی تعریف پڑھیں گے صاحب ترتیب کونسا شخص ہے اور اس کے لیے نماز قضا کرنے کا طریقہ کیا ہے عزیز طلبہ آپ پہلے زبانی سمجھیں کہ صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو یا اگر ہوئی ہو تو اس کو اس نے پڑھ لیا ہو اب اس کی نمازوں کے قضا ہونے کی ایک لیمٹ ہے کہ ایک دو یا تین یا چار فرض نمازیں قضا ہو گئیں اس کے علاوہ اب کوئی اس کے ذمہ قضا نہیں ہے یعنی ایک دن کی نمازیں قضا ہو گئیں اس کے علاوہ کوئی قضا نہیں ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ترتیب سے یہ نمازیں قضا ہوئی ہیں پہلے فجر ہوئی ہے پھر زور ہوئی ہے پھر اثر ہوئی ہے تو اسی ترتیب سے ان کو ادا کرے گا پہلے فجر کی نماز قضا کرے گا پھر زور پھر اثر پھر مغرب پھر اشاہ اگر اس نے پہلے عشاء پڑھ لی یا پہلے مغرب پڑھ لی یا اثر پڑھ لی تو اس طرح کرنا درست نہیں ہے اس کی وہ نماز نہیں ہوگی دوبارہ سے اس کو پڑھنی پڑھے گی اگر چھے یا اس سے زائد نمازیں قضا ہو گئیں یہ تو پانچ نمازوں کی بات تھی تو پھر یہ صاحب ترتیب ختم ہو گیا اب اس کے لیے قضا کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ ترتیب سے قضا کریں بلکہ جیسے چاہے بعد والی نماز کو پہلے پڑھ لے پہلے والی کو بعد میں پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری بات جو آج ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی چند لوگ اکٹھے تھے ان کی نماز قضا ہو گئی اب وہ اکٹھے اگر جماعت کے ساتھ نماز قضا پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بلکل ٹھیک ہے درست ہے اس میں اگر نماز سیری نماز ہے جس میں تلاوت آہستہ سے کی جاتی ہے جیسے زور اور اثر ہے تو آہستہ سے اس میں تلاوت کی جائے گی پڑھانے والا امام کرے گا اور اگر جہری نماز ہے جیسے مغرب عشاء فجر ہے تو اس میں قیرات بھی جاری کی جائے گی اسی طرح زیس طلبہ اگر کوئی شخص اس کے ذمہ کچھ نمازیں ہیں اور وہ مرض الوفات میں چلا گیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ موت سے پہلے پہلے اپنی نمازوں کی ادائیگی کے لیے فدیہ کی وسیعت کر جائے یہ اس کے لیے لازم ہے اور ایک نماز کا یعنی ایک نماز کا فدیہ کیا ہے ایک کلو چھ سو باسٹھ گرام ایک کلو چھ سو باسٹھ گرام گیہوں یا اس کی قیمت جتنا صدقہ فطر تھا یہ ایک نماز کا فدیہ ہے اسی طرح عزیز طلبہ سنتوں کے بارے میں بھی آپ پڑھیں گے اب ہم آج کی بلندخانی کرتے ہیں صاحب ترتیب اگر کسی کی ایک دو تین چار یا پانچ فرض نمازیں قضا ہو گئیں اور ان کے علاوہ کوئی اور نماز قضا نہیں ہوئی یا ہوئی تھی لیکن ان کی قضا پڑ چکا ہے تو ایسے شخص کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے اور صاحب ترتیب کے لیے قضا نمازوں کے پڑھے بغیر ادا نماز پڑھنا درست نہیں ہے اور ان قضا نمازوں کے پڑھنے میں ترتیب لازم ہے کہ جو نماز پہلے چھوٹی ہے اس کی قضا پہلے پڑے پھر اس کے بعد کی پھر اس کے بعد کی مثلا کسی کی پانچ نمازیں فجر زور اثر مغرب اور عشاء قضا ہوئیں تو پہلے فجر پھر زور پھر اثر ترتیب بار پڑے اگر پہلے زور یا اثر پڑی پھر فجر پڑی تو درست نہیں ہوگی بلکہ پہلے پھر سے پڑنا ہوگی اگر کسی کی چھے سے چھے یا زائد نمازیں قضا ہوگئیں تو ان کی قضا پڑے بغیر بھی ادا نماز درست ہے اور جب ان نمازوں کی قضا پڑے تو ترتیب سے پڑنا لازم نہیں ہے بلکہ جو چاہے پہلے پڑے جو چاہے بعد میں پڑے یعنی عزیز قربہ یہ بھی ایک بات آپ کے لئے سمجھنے والی ہے کہ اگر صاحب ترتیب آدمی ہے اس کی پانچ نمازیں قضا ہوئی ہیں تو وہ ادا نماز جو اگلے وقت کی نماز ہے اس کی ادائیگی سے پہلے اس نماز کو پڑھے گا مثلا کسی کی فجر کی نماز قضا ہوئی اب زور کی نماز جو ادا نماز ہے اس کے پڑنے سے پہلے فجر کی قضا کرے گا تب اس کی زور کی نماز درست ہوگی اگر اس نے پہلے زور کی پڑھ لی اور فجر کی جو اس کی قضا نماز تھی وہ نہیں پڑھی تو اس کی زور کی نماز نہیں ہوگی جی با جماعت قضا نماز پڑھنا اگر چند لوگوں کی نماز کسی وقت قضا ہو گئی ہو تو ان کو چاہیے کہ اس نماز کو جماعت سے ادا کریں اگر بلند آواز کی جاہری نماز ہے تو بلند آواز سے جاہرن قرارت کی جائے اور اگر آہستہ آواز کی سرگی نماز ہے تو آہستہ آواز سے قرارت کی جائے نماز کا فریہ اگر کسی کی ذمہ کچھ نمازیں باقی ہوں اور اسی حالت میں موت آ جائے تو مرتے وقت نمازوں کا فدیہ دینے کی وسیعت کرنا واجب ہے ایک نماز کا فدیہ ایک کلو اور چھے سو باسٹھ گرام گینہوں یا اس کی قیمت ہے یہ ایک نماز کا فدیہ ہے عزیز طلبہ اور دن رات میں پانچ نمازیں ہوتی ہیں اور چھٹے وطر ہوتے ہیں تو گویا کہ چھے نمازوں کا فدیہ ایک دن کے حساب سے دینا پڑے گا تو ایک کلو چھے سو باسٹھ گرام گینہوں اس کو ہم چھے کے ساتھ ملٹیپلائے کر کے ہم دیکھیں گے کہ کتنے کلو گندوں بنتی ہے پھر اس کی قیمت موجودہ کتنی ہے اس حساب سے فدیہ بنے گا سنتوں کی قضاء فجر کی سنتیں اگر ماں فرضوں کے قضاء ہو جائیں فرض بھی قضاء ہو گئے پوری فجر کی نماز قضاء ہو گئی تو زوال سے پہلے فرضوں کے ساتھ ان کو بھی پڑھ لینا چاہیے اگر سورج کے زائر ہونے سے پہلے پہلے جو دوپہر کا وقت ہے اس سے پہلے پہلے اگر پڑھ رہا ہے تو فرضوں کے ساتھ سنتوں کو بھی پڑھ سکتا ہے تو صرف اگر زوال کے بعد پڑھے تو صرف فرض کی قضاء کر لیں اور اگر فرض پڑھ لیے تھے صرف سنتیں چھوٹ گئی تھیں تو سنتوں کی قضاء سورج نکلنے کے بعد زوال سے پہلے پڑھ لیں جو سنتیں زور یا نماز جمعہ کی فرض کے فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں اگر فرض سے پہلے نہیں پڑھ سکا تو فرض کے بعد پڑھ لیں مثال کے طور پر کچھ شرس مسجد میں گیا جمعہ والے دن یا زور کی نماز میں تو جماعت پڑھی تھی اب اس کی پہلے والی سنتیں رہ گئی جماعت میں شامل ہو گیا اب جو چار سنتیں اس کی پہلے والی رہ چکی ہیں اس کو اپنی نماز پوری کرنے کے بعد پڑھے جیسے فرض نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی اب اس کے بعد دو سنتیں پڑھے گا اگر زور کی نماز ہے دو سنتیں پڑھنے کے بعد پھر یہ چار سنتیں جو اس کی پہلے والی رہ چکی تھیں اس کو ادا کر لیں اسی طرح جمعہ والے دن میں دو فرض اس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لیے اس کے بعد چار سنتیں جو آخر جمعہ ہوتی ہیں وہ پڑھنی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد دو سنتیں پھر پڑھنی ہوتی ہیں پھر ان دو سنتوں کے بعد جو چار سنتیں اس کی پہلے والی رہ چکی ہیں ان کو پڑھ لے جو سنتیں زہر یا جمعہ نماز جمعہ کے فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں اگر فرض سے پہلے نہیں پڑھ سکا تو فرض کے بعد پڑھ لے البتہ بہتر یہ ہے کہ جو سنت زہر یا جمعہ کے بعد پڑھی جاتی ہیں وہ پہلے پڑھ لے ان کے بعد فرضوں سے فرض سے پہلے کی جو سنتیں رہ گئی تھیں وہ پڑھ لے عزیز طلبہ آج کا کام عملی کتاب میں سمجھ لیں اس کے بعد ڈائری لکھ لیجئے گا جی سب سے پہلے نمبر پر تو صفحہ نمبر ستائیس پر جہاں آپ نے کل کام کیا تھا صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں اور اس کے لیے قضا نماز پڑھنے کا کیا طریق ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ سوال نمبر تین کرنا ہے صفحہ نمبر ستائیس پر اور اٹھائیس پر اس کے بعد آپ صفحہ نمبر انتیس پر آ جائیں گے صفحہ نمبر انتیس پر آپ دیکھیں تو مندر جزیل خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجئے بلا عذر سنت موقعہ کو اپنے وقت پر ادا نہ کرنا بھی ڈیش ہے کیا ہے گناہ ہے اسی طرح عزیز طلبہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کو اچھی طرح سے جب آپ لرن کر لیں گے اس کو یاد کر لیں گے تو یہ انشاءاللہ یہ خالی جگہ پر کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا سوال نمبر ساتھ زیل کس طور میں جو بیانات ذکر کی گئے ہیں ان کے سامنے غلط یا صحیح لکھ کر اپنے جواب کے نشانتے ہی کریں غلط لکھنے کے صورت میں صحیح جواب تحریر کریں مثال کی طور پر سمجھایا گیا ہے کسی بھی فرض واجب اور سنت محقدہ کو بغیر کسی شریع عزر کے اپنے وقت پر ادا نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اب یہ کیا ہے بات غلط ہے کیا ہے درست کہہ کہ ان کو اپنے وقت پر ادا نہ کرنے سے گناہ ہے اسی طرح دوسرے نمبر پر ہر نماز کی قضاء پڑھی جاتی ہے چاہے وہ سنت غیر محقدہ اور نفلی کیوں نہ ہوں یہ کیا ہے غلط ہے کہ قضاء صرف فرائض اور وطر کی ہوتی ہے قضاء صرف فرائض اور وطر کی ہوتی ہے اسی طرح عزیز طلبہ آپ نے یہ کام آگے پر مکمل کر لینا ہے دن کی تعیون کے بغیر صرف یہ نیت کر لینا کہ میں فجر یا زور کی قضاء پڑھتا ہوں یہ کافی ہے نہیں غلط بلکہ دن کا تعیون ضروری ہے قضاء نماز پڑھنے کا وقت مقرر ہے غلط وقت مقرر نہیں ہے اس طرح سے عزیز طلبہ آپ نے یہ صفہ نمبر انتیس اور صفہ نمبر تیس اس پر کام مکمل کر لینا ہے اب آپ اپنی آج کی ڈائری نوٹ کر لیں ڈائری آپ کی ہے عملی کتاب صفہ نمبر انتیس تیس مکمل کریں اور صاحب ترطیب کسی کہتے ہیں اور اس کے لئے قضاء نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے لکھیں اور یاد کریں اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ